بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے رسید کہا جاتا ہے اور رسید وہ جو بندہ ہم سے پیسے وصول کر رہا ہوتا ہے وہ شخص رسید لکھتا ہے اب رسید کے پیٹن پر بھی بتاؤں گا آپ کو اور کون سے ٹوپک پر کہاں کتنے نمبر دیا جاتے ہیں یہ چیز بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائے گی رسید میں سب سے پہلے ہم نے جلی حروف میں عنوان لکھنا ہوتا ہے عنوان رسید بائے وصولی رقم بابر موٹر سیکل ایک سیکنڈ موٹر سیکل ہے وہ ہم خرید رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں رسید مل رہی ہے اس کا ہم نے عنوان لکھنا ہے عنوان کے بعد ہے باعث تحریر آنکھے یہ فارسی زبان کا جملہ ہے اس کا معنی یہ ہوگا اس تحریر کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ایک نمبر باعث تحریر آنکھے ایک نمبر اس کا ہوتا ہے یہ نمبر بان پہ ہم نے عنوان میں سے لکھنا ہوتا ہے نمبر عنوان کا نہیں ہے نمبر صرف باعث تحریر آنکھے اس کا ہے اس کے بعد ہم نے جو رقم ہے نا رقم ہم نے لفظوں اور ہندسوں دونوں میں لکھنی ہوتی ہے رقم ہمارے پاس یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہم نے رقم لکھی ہم نے لفظوں میں اور ہندسوں میں دونوں میں ہم نے رقم کو لکھا ہے یہ ہمارا سیکنڈ پارڈ آ جاتا ہے دوسرا نمبر پہ ہم نے رقم کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے مثال کے طور پر مبلغ پچاس ہزار پہ نصف جن کے پچیس ہزار پہ ہوتے ہیں سیکنڈ نمبر پہ ہم نے رقم کو ڈسکس کیا اور تیسرے نمبر پہ ہم نے ڈسکس کرنے کے لئے جا رہے ہیں وہ چیز جو ہم خریدنے کے لئے جا رہے ہیں وہ چیز کونسی ہے اس کی کفیت کیا ہے اس کا حلیہ کیا ہے تیسرے نمبر پہ ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں بابت قیمت فروخت ایک عدد موٹر سیکل مارکہ ہونڈا ستر سی سی اس کا انجن نمبر بتایا ریجسٹریشن نمبر بتا دیا گیا اور کتنی وہ موٹر سیکل چلی ہوئی ہے تیسرے نمبر پہ ہم نے یہ چیز بیان کی اور چوتھے نمبر پہ خریدار کا نام جو خریدار ہے جو چیز ہم سے خریدنے کے لیے جا رہا ہے نمبر فور پہ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں عزا محمد علی ولد رضا احمد قوم وٹو سکنا علی بیجیم اس میں آپ اس شخص کا سناسٹی کارڈ نمبر بھی لکھ سکتے ہیں آپ اس کا موبائل نمبر بھی لکھ سکتے ہیں وصول پا کر رسید لکھ دی تاکہ سند رہے اور با وقت ضرورت کام آئے یہ چار چیزیں یہاں تک ہم نے ڈسکس کر لی ان کو مبلغ سے لے کر یہاں تک جو ہم لکھتے ہیں اسے کہا جاتا ہے نفس مضمون پانچ نمبر نفس مضمون کے ہوتے ہیں ایک نمبر باعث تحریر آنکھے کا ہے اور پانچ نمبر نفس مضمون کے ہوتے ہیں ہم نے چار چیزیں یہاں تک ڈسکس کر لی نمبر فائی پہ جو ہم لکھیں گے وہ ہے الابد الابد میں وہ بندہ جس نے ہم سے پیسے وصول کیے ہوتے ہیں اس بندے کے بارے میں ہم لکھتے ہیں مثال کے طور پر یہاں ہم نے لکھا ہے رضا احمد والد محمد علی قوم ارائن سکنا وہ جہاں کا رائشی ہے یہ جیس یہاں اس کا شناعتکار نمبر اس کا موبائل نمبر نمبر پانچ پہ یہ ہے اور ایک نمبر ہی اس کا ہے الابد کا ایک نمبر ہے الابد کے بعد ہم اس کے دونوں اطراف پہ گواہ شد لکھیں گے گواہ شد میں اسی طرح اس شخص کا نام جہاں کا وہ رائشی ہے اس کا شناعتکار نمبر اس کا موبائل نمبر ایک نمبر اس کا ہے یہ نمبر سکس پہ ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے نمبر سیون پہ جو دوسری ریزر پہ ہم نے گواہ شد لکھا ہے اس کو ڈسکس کیا اور ایک نمبر ہی اس کا ہے قاسم علی والد محمد رضا اس کے قوم سکنا شاہتکار نمبر اور موبائل نمبر نمبر آٹھ پہ جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ ہے تاریخ تاریخ کو اسی طرح آپ اردو یا انگریزی کے لفظوں میں لکھ سکتے ہیں یہ تاریخ اس کے بعد مہینہ اور سال سن تاریخ کے بعد آپ اس طرح یہ چھوٹی سی سلیش لگا سکتے ہیں ایک نمبر ہی اس کا ہوتا ہے سو ہمارے پاس آٹھ پوائنٹ آٹھ اصول ہوتے ہیں جن کو مدنز رکھتے ہیں ہم نے لکھنا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم نے انوان باعث تحریر آنکھیں اس کے بعد رقم کے بارے میں ہم نے لکھا چیز کی کفیت اس کا حلیہ ہم نے بیان کیا پھر جو شخص اس چیز کو خریدنے کے لئے جا رہا ہے اس کے بارے میں ہم نے لکھا پھر العبد جس بندے سے ہم وہ چیز خرید رہے ہیں اس کا مکمل تعارف اس کا انڈرڈکشن اور اس کے ساتھ دو گواہ شد وہ ہم نے لکھے نمبر لاسٹ میں ہم نے تاریخ کا تذکرہ کر دیا سو یہ ہماری رسید ہے پانچ نمبر نفس مضمون کے ہیں ایک نمبر باعث تحریر کا ہے ایک نمبر علابت کا ایک نمبر گواہ شد کا پھر اس گواہ شد کا ایک نمبر اور ایک نمبر تاریخ کا ہے سو اسی طرح دس نمبر کے لئے ہماری رسید ہے امتحان میں سوال نمبر ساتھ درخواست یارسی دونوں میں سے ایک چیز آتی ہے اس میں آپشن یا کا نہیں آئے گا دونوں میں وہ ایک چیز دیں گے جو ہم نے لکھنا ہوگی سو یہ ہمارا سالے اول کے سلیبس میں رسید کا تھا